رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر کوئی شخص رودہ دار ہو پھر وہ بھولے سے کھا پی لے کس سے یاد نہیں رہا تو اس کا روزہ مکمل ہے پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَتْمَهُ اللَّهُ وَسَقَّاهُ اس کو اللہ نے کھلایا پھلایا اس کا اللہ نے یعنی پہلے تو اللہ تعالی نے اس کی دماغ نسیان تاری کر دیا بھول گیا اور وہ آیا اور اس نے خوب پانی پی لیا یا کوئی چیز خالی تو بھول ڈال دی تھی گوئے اللہ نے کھلایا پھلایا تمہارا روزہ بھی برقرارہ رہنا چاہیے خالو اور کتابوں میں لکھا ہے تمہارے سامنے کوئی روزہ دار ہو آپ کو معلوم ہے یہ روزہ سے ہے اور اگر رمضان میں ہے تو تبتہ یقین ہو گائی اور اس نے پینے کا ارادہ کیا لکھا ایک جگہ اگر بھوڑا ہے تو خاموش رہو اس لئے اس کو یاد دلانا کوئی واجب مقاموش رہو مملہ ختم اپنے جو کرے اور اگر جوان ہے تو اسے کو بھائی تم تو روزہ سے ہو انہیں بھوڑے کی ریایت رکھ لو بھوڑے کی تو مصورات کی بھی روایت ہے کہ رمضان میں مصورات بھی کر سکتے ہیں البتہ ٹود برش جو ہے کھالی برش ہو تو کر سکتے ہیں کیا کھالی برش ہے دویا ہوئا ہے کر لو اسے کہ بعض لوگوں کے دھاڑوں میں وہ سراخ ہوتے ہیں وہ کیوٹی ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے ویسے جب روزہ سے ہوگا تو فجر میں خوب کیا ہوگا دن میں تو پھر اس کے اندر کچھ رہے گا نہیں بہرحال اس کے علاوہ بھی ادھر کوئی کھالی برش استعمال کر لے گا وہ تو کھالی برش ہے جیسے مصورات ہیں ویسے برش ہیں لیکن مصورات کے تو زیادہ فضائل ہیں اور فوائد ہیں تو بہرحال لیکن جو پیسٹ اس کے اوپر لگایا جاتا ہے تو روزہ کی حالت میں اس کو استعمال نہ کری تو پورا موہ اس میں جو ہے وہ پیسٹ اور دس منٹ تک رگڑنے کی اجازت کہا ہوگی اس میں بھی تو اجزاء پڑھے جاتے ہیں نمکینی ہوتی ہے اس میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس لئے فرمایا کہ بھائی توٹ برش کو استعمال نہ کرے روزہ تو ٹوٹے کا نہیں مکروہ تو ضرور ہوگا مکروہ تو اور اگر بے احتیاطی ہوگئی تو ٹوٹ بھی سکتا ہے مکروہ تو مکروہ تو